نماز نماز جب ہم جانتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کسی بھی محاذ پر کامیابی ممکن نہیں ہے چاہے وہ دنیا کا محاذ ہو یا پھر آخرت کا تو پھر کیا ہمیں اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط نہیں کرنا چاہیے اگر ہم اپنی مشکلات کا حل چاہتے ہیں تو کیا وہ اللہ کی رضا کے بغیر ممکن ہے نہیں ہے میرے بھائیو جب تک ہم اللہ کے ساتھ اپنا تعلق نہیں بنائیں گے یوں ہی بھٹکتے رہیں گے کامیابی کے پیچھے بھاگتے رہیں گے لیکن کامیابی ہمارے ہاتھ نہیں آئے گی اور میرے بھائیو نماز کو صرف ایک فرض کی طرح نہ دیکھو نماز تو اللہ کے ساتھ ملاقات کا ایک موقع ہے جب انسان کسی کی ساتھ محبت کرتا ہے تو وہ کیسے اس سے ملنے کے لیے تڑپتا ہے اس کے ساتھ ملاقات کے لیے بیچین ہوتا ہے ہر پل اس کے دل میں اس انسان کی طرف کھیچ محسوس ہوتی ہے اور جب ملاقات کا وقت آتا ہے تو اس کے دل میں کیسے حلچل مچی ہوتی ہے اسی طرح ہم نماز کے وقت اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہوتے ہیں لیکن میرے بھائیو نماز کے وقت کیا ہماری وہ کیفیت ہوتی ہے جو ایک عاشق کی اپنے محبوب سے ملاقات کے وقت ہوتی ہے یہ سوال ہمیں خود سے پوچھنا چاہیے ہم اپنے رب سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن کیا ہمارا دل بھی رب سے ملاقات کی شوق میں مچلتا ہے کیا ہمارے اندر اپنے رب سے ملاقات کی تڑپ موجود ہے کیا ہمارا دل نماز کے لیے بیچین ہوتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے وقت حضرت بلال سے کہتے تھے اٹھو بلال ازان دو اور میری آنکھوں کو تھنڈک پہنچا دو ہم عاشق رسول ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن کیا ہماری نماز بھی ہمارے آنکھوں کے لیے تھنڈک کا ذریعہ بنتی ہے کیا ہمارے سجدے ہمارے لیے سرور اور لطف کا سبب بنتے ہیں یہ سوال ہمیں خود سے پوچھنا چاہیے اور اگر ان سوالوں کا جواب نامے ہو تو اس کا مطلب ہمارا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تعلق کمزور ہے اور اس تعلق کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں میں اپنا اور اپنے رسول کا حقیقی عشق پیدا کرے اور اللہ ہمارے سجدوں کو وہ سرور اور لطف پکشے جو ہمارے دلوں میں نماز کا شوق پیدا کرے اور اللہ سبحانہ وتعالی سے ملاقات کے لیے تڑپ پیدا کرے